افواج چودری کو لے جایا گیا افواج چودری کو لایا گیا اس کے سامنے جھوٹ بول کے تو کیس کو لمبا کرنے کی کوشش کی گئی اس نے عدالت کو جا کے گمراہ کیا اور کہا کہ جناب بغیر کسی مقدمے کے اٹھا لیا گیا ہے عزاج صاحب جو تھے انہوں نے جناب فوری طور پر کہا اچھا 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 وہاں پیش کر دیا ٹھیک اچھیک گئی ہے تو پھر جو پرٹیشن ہے یہ انفرکچس ہو گئی افوائیں یہ تھی کہ الیکشن ملتوی ہونے جا رہے ہیں اس کی تقریر میں آنے سے پہلے ہی سوشل میڈیا کے اوپر کیا جا رہا ہے الیکشن تو نہیں وقت سے رہونے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ الیکشن نہیں کروائیں گے یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے یہ الیکشن سے فرار حاصل کر رہے ہیں فرق حبیب کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہاں سے اس نے سامنے کھڑے ہو گیا اور میری لاشتے تو گزر کے جائے گا اس نے گاڑی کو آگے سے دھکا بھی لگانا شروع کر دیا اور پتہ نہیں کیا کیا ڈراما کیا اس نے لہوٹ سے لسٹ بن گئی ہے لہوٹ میں 26 یوٹیوبر اور ویلاغرز کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو گیا اسلام علیکم جی آج جو ہے وہ ایک جنگ تو عدلیہ کے اندر ہوئی اور ایک جنگ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر آج سے مراد ہے بودھ کے روز جب میں یہ ویلاغرز ریکارڈ کر رہا ہوں جو میڈیا کے اوپر جنگ ہوئی وہ یہ تھی کہ جناف واد چودری کو گرفتار کر لیا گیا فواد چودری کو لے جایا گیا فواد چودری کو لائیا گیا عدالت میں پیش کیا گیا پھر آدھر پیش کیا گیا پھر آدھر پیش کیا گیا میں نے اپنے ویلاغ کے اندر آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جناب لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کے سامنے جھوٹ بول کے تو کیس کو لمبا کرنے کی کوشش کی گئی اس میں مداخلت کرنے کی اس میں جھوٹ بولنا بنتا نہیں تھا وہ ظاہر ہے کاروائی نہیں ہوگی وکیل کے خلاف کیونکہ وہ پاکستان بار کانسل کا میمبر ہے لیکن اس نے عدالت کو جا کے گمراہ کیا اور کہا کہ جناب بغیر کسی مقدمے کے اٹھا لیا گیا ہے اور عدالت کو جب سرکاری وکیل نے وہ مقدمہ اور ورنٹ گرفتاری پیش کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا نہیں پہلے تو اسی پیش کرو پھر میں بے کھانگا ٹھیک ہے تو وہ جناب پھر مطلب کہ جب ان کو لے گئے فواج چودری صاحب کو اسلام آباد اور جیڈیشل مجیسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا ابھی ان کو جیڈیشل کرنے کا آرڈر نہیں ہوا تھا جیڈیشل کرنے کا یا ریمانڈ ایکسٹینڈ کرنے کا تو جائج صاحب جو تھے انہوں نے جناب خوری طور پر کہا اچھا 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 وہاں پہ پیش کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو پھر جو پٹیشن ہے یہ انفرکچس ہو گئی پھر انہیں میرا خیال ہے جائج صاحب کو پتا چل گیا ہوگا کہ ان کے ساتھ وہ جو بار کانسل کے ممبر صاحب ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ جو ہے آپ کو پتا ہے ٹریڈ مارک ہے پی ٹی ای کا وہ ہر سطح پہ ہر لیول پہ ہر جگہ کے اوپر جھوٹ بولنا اپنا ڈیوائن رائٹ سمجھتے ہیں اور اگر ان کے جھوٹ کو کاؤنٹر کیا جائے تو وہ بہت مائنڈ کرتے ہیں آپ کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپین بھی چلا سکتے ہیں تو خیر اس میں جو ہے وہ اس کے علاوہ کیا ہوا اس کے علاوہ جو ہے وہ افواہیں اڑائی گئیں افواہوں کہ میں آپ کو دو تین کی اتداد بتا دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ تو خیر عمران خان کی سپیچ کے لگ کریں گے لیکن افواہیں یہ تھیں کہ الیکشن ملتوی ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا وہ عمران خان نے اپنی تقریر میں بھی کہا لیکن اس کا بیانیاں اس کی تقریر میں آنے سے پہلے ہی سوشل میڈیا کے اوپر کیا جا رہے ہیں الیکشن تو نہیں وقت سے رہونے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ الیکشن نہیں کروائیں گے یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے یہ الیکشن سے فرار حاصل کر رہے ہیں یہ اداروں کو استعمال کریں گے پہلا تو یہ بیانیاں بنایا گیا پھر عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دیا پھر کہا گیا کہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے کہ فرخ حبیب کو گرفتار کر لیا گیا ہے فرخ حبیب صاحب وہ کریکٹر ہیں کہ کالاشا کاکو کے وہ جو ہے وہاں پہ وہ کیا ہے وہ ٹال پلازا جو ہے وہاں سے اس نے سامنے کھڑے ہو گیا اور میری لانچ دے تو گزر کے جائے گا ٹھیک ہے اس نے گاڑی کو آگے سے دھکا بھی لگانا شروع کر دیا اور پتہ نہیں کیا کیا دراما کیا اچھا جب وہ گاڑی نکلی ہے تو بڑے رام سے وہ کون سی جھاگ ہوتی ہے اس کی طرح بیٹھ کے سائیڈ پہ ہو گیا لیکن اس نے ویڈیو بنوالی اس نے جراما کر لیا ویڈیو اپنے قائد کو سینڈ بھی کر لی یوں اس کا وہ نمبر بن گئے کہ جناب اس نے جا کے وہاں پہ بہت انقلاب لائے وہاں پہ جا کے بڑی مضاہمت کی ہے یہ جا کے اس نے کر لیا فرخ حبیب صاحبہ کو پتا ہے ایک کریکٹر آدمی ہے ایک بہت بڑے کریکٹر ہیں فیصلہ باد کے یہ وہ پہلے ہاتھ ہی انہوں نے مارے تھا کوئی پٹرول پمپ پہ قبضہ قبضہ کا ایشو سامنے آیا تھا وہ اس ریپورٹر کی زندگی ذاب ہو گئی تھی جس نے یہ خبر دی تھی ٹھیک ہے جی تیسری جو تھی کہ جی عمران خان گرفتار ہونے لگا ہے سارے جناب زمان پارک پہنچیں عمران خان کو ہماری لاشوں کے اوپر سے یار میرا مطلب ہے پنجابی فلمہ کے آپ جو پرانے ڈائلاغ ہوتے تھے ان کو بھول جائیں گے آپ ان کے ٹرینڈ سنیں یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا یہ ان کی میڈیا ٹیم کر رہی تھی اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارا کچھ کر رہے تھے تو ساتھ میں بیانیاں بھی مطلب کے ساتھ میں ان کا قائد بھی اس کو سپورٹ کر رہا تھا بلکہ ہو سکتا ہے پہلے اس نے ہی کروایا ہو کہ یہ افوائیں پھیلاؤ پھر اس کے اوپر اس نے وہ کر دیا ہو ایک اور بھی افوائی تھی جی لہور سے لسٹ بن گئی ہے سوشل میڈیا افوائوں کا سب سے بڑا مرکز ہے لہور میں چھبیس یوٹیوبر اور ویلاغرز کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو گیا ویسے میں گنے تو پرومیننٹس میں سے چھبیس سو لہور میں نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ ان کے بیرونے ملک مقیم ہیں یا اسلام آباد بیسٹ ہیں زیادہ تر اسلام آباد راولپنڈی بیسٹ ہیں لہور میں تو نہیں ہیں لیکن یہ بھی افوائی پھیلائی گئی اور جناب گرفتار کرو اسی تو ہنو اے کردانگے اوہ کردانگے خیر یہ یہ تھا یہ بیانیاں سازی ہوتی کیسے ہے یہ بیانیاں سازی کا زہر جو ہے یہ ہماری جڑوں میں گسا دیا گیا ہوا ہے اور اس کے لیے تمام سسٹم استعمال ہوتا ہے مثلا میں آپ کو دو تین مثالیں دینا چاہ رہا ہوں اگرچہ میری خواہش تھی کہ میں اس پہ الگ بھی لگ کروں لیکن آج میں نے کہا اسی بھی تک کا لگا دیتے ہیں ایک ایڈ آتا ہے جی ایریل کا نیا بنائے حالیہ دنوں کے اندر وصیم اکرم جس میں آتا ہے بلو بلو کرتا ہے وہ ایڈ آتا ہے اس میں اس کا اوپننگ سنٹنس آج ہوگا ٹکر کا مقابلہ تو ٹکر کے لوگ کس نے کہا تھا وہ ٹکر کا مقابلہ جو ہے نا وہ آپ کے ذہنوں کو ٹھونسا جاتا ہے سٹاف کیا جاتا ہے تو نہ جاتا ہے اس کے اندر نا پروپیگنڈا یہ پروپیگنڈا ہے آپ میری میں ابلاغیات کا استاد بھی ہوں اور پریکٹیشنر بھی ہوں عامل بھی ہوں بھائی یہ پروپیگنڈا ہے اور یہ عمران خان کے بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ گھڑا گیا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد وہ مقابلہ اور اس کے اندر بلو جیت جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے آپ کو ایک اور بھی بڑی بات بتاؤں ایک اور ایڈ ہے وہ سیون اب کی ایڈ ہے شاید میرا خیل سپرائٹ کی سپرائٹ کی ٹھیک ہے سپرائٹ کی ایڈ ہے اب سپرائٹ جو ہے وہ جنرل کے پتروں کے سے تو نکل گئی ہوئی ہے کوریا کی کسی کمپنی نے لے لی ہے اس کا مطلب انہوں نے لوکل ایڈوٹائزنگ کمپنی ہائر کی ہوگی اس ایڈوٹائزنگ کمپنی کے اندر بیٹھا ہوا کاپی رائٹر جو ہے وہ کوئی ہوتھیا ہے ٹھیک ہے اب اوپننگ ہوتی ہے ایک بدصورت لڑکا اور ایک اس سے زیرہ بدصورت لڑکی سوری میں اس بات کو جو ہے وہ صرف آپ کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کوئی صورت بدصورت نہیں ہوتی ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہیں سارے لوگ خوبصورت ہوتے ہیں اور جوانی میں تو سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں ٹھیک ہے جوانی میں تو کٹی بھی خوبصورت لڑک دیئے میرا مطلب ہے ماجدی کٹی جیڑی ہوتی ہے عورتے بھی جوانی آن دیئے تو انجلی شک دیئے لہٰذا میں صرف آپ کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک انتہائی ہونک بدصورت آدمی جو ہے بچہ جو ہے اور وہ ابھی ارلی ٹینز میں ہے اس کو وہاں پہ رکھا گیا اور اس کے سامنے اس سے زیادہ جو ہے بدصورت بچی بٹھائی گئی ہے اور وہ جناب مرچیں چبا رہا ہے اور بیک گراؤنڈ سے آواز اٹھتی ہے شاباز شہباز شاباز شہباز اب اس لڑکے کا نام کوئی بھی موڈریٹ نیم ہو سکتا تھا آپ یوت کو کر رہے ہیں تو یوت کے مطلب کہ کوئی بھی ٹونی ہو سکتا تھا کوئی بھی پنکی ہو سکتا تھا کوئی بھی اس کا نام ہو سکتا تھا چن کے شہباز کا نام رکھا گیا ہے آپ پروپیگنڈے کا لیول سمجھیں ذرا چن کے اس کا نام شہباز رکھا گیا ہے جو ایک احمق اور حونک آدمی ہے جو اپنی گیل فرنڈ کو یعنی کہ قوم کو امپریس کرنے کے لیے مرچیں چبا گیا ہے اور مرچیں چبانے کے بعد اب اس کا حشر یہ ہوا ہے کہ وہ انہیوہ جا کے طلاب میں گر گیا ہے ٹھیک ہے ایک آپ اس کو ذرا اس پرسپیکٹب میں دیکھئے گا کہ شہباز شریف آیا ہے اور اس نے انہیوہ حکومت کرنی شروع کر دیا ہے اور پھر اس نے بڑے اکانومی کے گھٹیا قسم کے فیصلے لیے ہیں اور کونے میں گر گیا ہے اس نے کونے میں بھی نہیں گرایا اس نے اس کو فوارے والے طلاب میں گرا دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا خیال ہے یا اس کا مائنڈ کے اندر جو بات چل رہی ہے اس کا ہے پھر اس کے بعد اس کو اگرم ہوش آتا ہے اور پھر جناب وہ فوری طور پر سپرائٹ پیتا ہے شہباز بھی گھٹیا بدصورت شہباز کی گرر فرینڈ یا شہباز کی قوم بھی گھٹیا اور بدصورت دکھائی گئی ہے ان دونوں بدصورت چہروں سے زیادہ بدصورت چہرے اور ہوں نہیں کسی ایڈوٹائزنگ کمپنی کے اندر آ نہیں سکتے ایڈ کے اندر ایڈ کا بیسک پرنسپل کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو چہرہ آئے اس کو دیکھ کے آپ کو فریشنس کا احساس ہو اور آپ بخوشی اس کے ساتھ ایکویٹ کر سکیں کہ جس طرح وہ پی رہا ہے بوتل میں بھی اس طرح بوتل پیوں گا جس طرح وہ کر رہا ہے میں بھی اس طرح کروں گا لیکن نہیں وہاں پہ دو بدصورت ترین بچے اور بچی بٹھا کے اور لڑکے کو شہباز کا نام دے کے جو کہ ایک احمق شخص ہے کہ وہ اپنی گرل فرینڈ کو امپریس کرنے کے لیے مرچ چبا رہا ہے اور پھر جناب انہوہ آنکھوں سے پانی بیہ رہا اسے کچھ نظر نہیں آرہا لڑکھراتا ہوا جا کے فوارے کے طلاب کے اندر گر جاتا ہے فوارے کے جو طلاب ہوتا ہے اس میں گر جاتا ہے ویسے یہ فوارے آج کل پاکستان میں انکہ ہو چکے ہوئے ہیں ختم ہو چکے ہوئے ہیں لیکن وہ بنایا گیا ہے یہ جس نے بھی سٹوری بورڈ لکھا ہے وہ انتہائی یوتھیا مجھول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود ہے اس نے پوری کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ کی ماں بہنی کر کے رکھ دی ہے لیکن کمپنی کو لاؤس ہوگا اس کا امیج خراب ہوگا وہ تو اپنا یوتھیاپاپن دکھا گیا جس طرح حامد زمان بھئی پاکستان کی ایپٹما بند ہو رہی ہے حالانکہ اس وقت پورا جو ہمارا ٹیکسٹل سیکٹر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے جرمنی کے اندر آرڈر شیڈل لینے کے لیے بلکہ میرے خلال آنے والا ہوگا واپس آ گیا ہوگا اور وہ وہاں پہ آرڈر لینے گیا ہوا ہے یہ پیچھے سے کیا چھوڑ رہا ہے ٹیکسٹل بند ہوگی ٹیکسٹل بند ہوگی حامد زمان کون ہے عمران خان فاؤنڈیشن کا سیکٹری رہا ہے اور اس کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام ہے اکاؤنٹوں سے پیسے نکال کے سیف اللہ نیازی کو دینے کا الزام ہے اس کے اوپر جو آج کل مفرور ہے سینیٹر سیف اللہ نیازی جن کو عمران خان صاحب کا یکے از صاحب زادہ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ منی گالا میں ہی مقیم رہتا ہے اس کو سینیٹر بنوایا گیا وہ مقیم کہا جاتا ہے ہمیں نہیں پتا اس بارے میں ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے صاحب زادگان کی تفصیل پڑھنی ہے تو آپ رہام خواہ کی کتاب میں پڑھ لیجئے لیکن یہ ہے یہ میں نے صرف آپ کو عرض کرنا تھا کہ یہ کسی کی ایڈورٹائزمنٹ کسی کا پیسہ کسی کا ٹی وی اور پرموٹ کیا ہو رہا ہے یوتھیاپا یہ وہ طریقے ہیں جن سے دو زہر چار سے آن ورڈ لوگوں کے ازہان کو سٹف کیا گیا اور ابھی تک کیا جا رہا ہے یہ زہر اس قوم کی جڑوں میں اتارا جا چکا ہے اور مسلسل کیا جا رہا ہے اور نتیجے کے طور پر پھر مودی کیوں نہ کہے کہ جناب یہ آپس میں لڑڑڑڑ کے مر جائیں گے انہوں نے پتا ہے انہوں نے کیڑی قوم پیدا کر دی ہے اور جیسے ہی یہ کوئی ٹرینڈ ورینڈ بناتے ہیں تو فوری طور پر ادھر سے آچنائے سے امداد بھی آتی ہے وہ اس ٹرینڈ کو ذرا مزید آگ لگا کے دکھاتے ہیں بہرحال آج مجھے اس بات کے اوپر بڑی آج جنہی کے بودھ کے روز دیکھیں گے تو آپ بعد میں یہ ویلاغ بڑی حیرت انگیز طور پر خوشی ہوئی کہ جناب بڑی کوشش کے باوجود بھی پی ٹی آئی جو تھی وہ ٹاپ ٹرینڈ بنانے میں ناکام رہی کچھ دیر کے لیے ان کا ٹرینڈ ٹاپ پہ آتا تھا لیکن اس کے بعد وہ پھر نیچے چلا جاتا تھا اس کا مطلب ہے کہ مخالفین جو ہیں یا تو وہ سرگرم ہو چکے ہیں یا جو جنہوں نے اپنا ان کو اپنا سوشل میڈیا وارئیرز جو لیڈز پہ دیئے ہوئے تھے ادھار میں دیئے ہوئے تھے انہوں نے about turn کا کوشن دے دی ہے تو بہرحال یہ ہے میں نے کہا اس پہ بات کر لیں ابھی عمران خان صاحب کی تقریر پہ ایک اور ویلوگ کے اندر بات کریں گے لیکن فیلحال اب تک کے لیے اتنا ہی آپ نے اس طرح کی روز مرہ کی چیزوں کو دیکھنا ہے اور ان کی نشاندہی کرنی ہے نشاندہی کر کے اس کو undo کرنا ہے اپنے بچوں کو اردگرد اپنے احباب کو اردگرد بتانا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور آپ کے ذہنوں کو مسموم کیا جا رہا ہے اور ظاہرہ بیس سال کی محنت ہے اٹھارہ سال کی محنت دوزار چار سے دوزار بائیس تک اٹھارہ سال کی محنت ہے اٹھارہ دن کے اندر تو انڈو نہیں ہو سکتی یہ لوگوں کے لا شعور کے اندر یہ بات پوری طرح سمود ہی گئی ہے ٹھیک ہے کہ ایک ہی دیوتا ہے جو آپ کے ملک کو بچا سکتا ہے اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے اگر آپ اس کی مزید تفصیلات اور زومبیز جو اس کے انتیجے کے اندر ڈیویلپ ہوئے ہیں اگر ان کی مزید مقدار دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی اوورسیز کی اس ٹویٹر سپیس کے اندر گھش جائیے آپ کو اس گندی نسل کا اور اس گندی زبان کا یوتیا وہاں پہ ملے گا کہ آپ توبہ 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 کار اٹھے گئے بہرحال یہ تھا اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے